توجہ جی آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی اجھے چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضا اے نیشا پور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئیسی لوگاں نے کیا حضور دیدار کرا ہو جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو اٹھایا دنیا غش کھا کے ڈھائ پئی وی ازار تے خالی محدث سن تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی امام دا تے تسی اندازہ لاسکتے اور کتنی لکھا امام ہونے وی ہزار تے علماء سن محدثین سن فقیہ سن مفسر سن بعد جدو کلم دواتا گھنیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جنہو حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو تے آپ نے فرمایا قَالَ حَدَّسَنِي عَبِي مُوسَى الْقَازِمِ آن عَبِي جَعْفَرِ النِسْصَادِقِ آن عَبِي مُحَمَّدِ النِلْبَاکِرِ آن عَبِي زَيْنِ الْعَابِدِينَ آن عَبِي الحُسَيْنِ آن عَبِي عَلِي ابن عَبِي طَالِبِ قَالَ حَدَّسَنِي حَبِيبِي وَكُرَّتُ عَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَالَ حَدَّسَنِي جِبْرِيل قَالَ جِبْرِيلُ سَمِيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حِسْنِي فَمَنْ قَالَ دَخْلَ حِسْنِي فَمَنْ دَخْلَ حِسْنِي اَمِنَ مِنْ عَزَابِينَ اس روایہ یہ جڑی حدیث ہے سارے ائمہ اعلِ بیتن قَالَ حَدَّسَنِي أَبِي مُوسَى الْقَاظِم امام علی رضا کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجان امام موسیٰ قاظم نے آن ابی جعفر نے صادق امام موسیٰ قاظم کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجی امام جعفر صادق نے اوہ کی کہندہ نے آن ابی محمد الباکر اوہ کی کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابباجی امام محمد باکر نے او کہیں دیں ان ابی زین العابدین او کہیں دیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام زین العابدین نے امام زین العابدین کیا کہیں دیں ان ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے اببا جی امام حسین نے ان ابی علی ابن ابی طالب امام حسین کہیں دیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قال حدیث انہی جبریل تو مولا علی کہنے میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کیتی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت و رب العزت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلے کے اندر داخل ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے قلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن حمل کہتے ہیں لَوْقُرِ اَتْحَازَ الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونِن لَبْرِعَ مِنْ جُنَّتِ ہِ امام احمد بن حمل کہتے ہیں اے جڑی سنا دینا قَالَ حَدَّسَنِ عَبِي مُوسَ الْقَازِمْ آنَا بِي جَعْفَرِنِ صَادِقْ آنَا بِي مُحَمَّدِ الْبَاقِرَ آنَا بِي زَيْنِ الْآبِدِينَ آنَا بِي الْحُسَيْنَ آنَا بِي عَلِي ابنِ عَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّسَنِ حَبِي بِي وَكُرَّةُ اَنِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ حَدَّسَنِ جِبْرِیلِ قَالَ سَمِيطُ رَبَّ الْعِزَّةِ کہیں دیں اے سند جڑینا لَوْ قُرِعَتْ حَازَ لِسْنَا دُوْ عَلَى مَجْنُونِ لَبْرِعَ مِنْ جُنَّتِهِ امام احمد بن عمل کہیں دیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نہ دوبارہ اے کسے جلے ہوتے پڑھی جائے تے سندی برکت نہ ہوتا جھلہ پان ختم ہو جانا ہے کیوں جی مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت اللِ العالمین آئمامِ اولین و آخری آخرین بانوِ تاجدارِ حل عطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارش اور مادرِ آن قاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ وگر نہ گردِ تربتِ اشک گردیدہ میں سجدہا برخاکِ اوپا شیدہ میں بس ادھا میں ویسے برکت وستے پڑھے کیوں جی اقبال کہندہ ہے حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہون دیاں میرے پیرہمچ زنجیر نہ ہون دی پھر اقبال پھر کی کر دیندہ پیشِ نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبائک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں لبائک